اسلام لیکم ادب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شیون چینل میں ریاضی رفان آپ کے سامنے ٹیسٹ او ڈوڑا بھلیسہ سے روبرو ہو رہا ہوں میں ابھی جو ہے تو بلاک آفیس کے سامنے آپ موجود ہوں یہاں پہ جو ہے تو ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے دی دی یو جے کے وائی کے جو ہے تو کونسلر آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے ایک کیمپ رکھا گیا جو بیڈیو صاحب کی قیادت میں جو کیمپ یہاں پہ ہوا بیڈیو صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں تو آئیے ہم کونسلر آفیسر جو جمہو اینڈ کشمیرے ان سے جانتے ہیں کیا یہ کیمپ رکھا گیا کیا جو بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کیا اس میں بچوں کو فائدہ ملنے والا ہے کیا یہ سیکسس فول ہوگا شکریہ سر شیب چینل کا میں شکریہ آدھا کروں گا کہ ہمارا جو میڈیا ہی ہے جو گورنمنٹ کی سکیم ہے جو ایک گراؤنڈ سے لے کر ہائی لائٹ کرتے ہیں اور جو بھی گورنمنٹ کی سکیم ہے ان کو گراؤنڈ میں پہنچانے کا پریاس کرتے ہیں آج یہاں پہ دین دیال جوزنا کے تیاد کیمپ ہم نے رکھا میں خاص کر کے ویڈیو صاحب کا شکریہ آدھا کروں گا کہ جیسے سر سے میری بات ہوئی اور سر نے ہر میسیج میں بچوں کو بتایا اور بچے یہاں پہ پہ پہنچے کافی سارے بچے یہاں پہ آئے وہ بچوں نے بھام پھیل کیا ابھی ایبلیول جو بڑا اچھا کورچ اور لیکٹیشن کا یہاں پہ آیا ہے جس کے لیے سو کے قریب ہمارا بچہ جائے گا جس میں ٹویلتھ گریجویشن بچے ہمارے ٹریننگ کا حصہ بنے اور بند سکتے ہیں اور ان کو پانچ مینے کی ٹریننگ ملے گی جس میں ان کو پورا پریکٹیکل کروایا جائے گا جس میں تین گھنٹے کی کلاس ان کو لیکٹیشن کی دی جائے گی ساتھ میں کمپیٹر اور انگلیس سپکنگ کورس جو ہماری جو پڑائی ہے جیسے ہمارے بچے بات کروں گا کہ چناویلی کے اندر پورے جمو کشمیر کے اندر ٹویلتھ گریجویشن کر کے بیروزگار ہیں گرون کے اندر اور یہ ہمارے تیک بردان ثابت ہوئی ہے جمو کشمیر کے جوت کے لیے جہاں پہ بچوں کو جیسے پانچ میند کی ٹریننگ ملے گی لیکٹیشن کی اس کے بعد پرائی بیٹ سینٹر میں ان کو جاب ہنڈر پرسنٹ دی جائے گی اس کے بعد تین چھے شیئے مینے کی جب جاب ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے ڈپلمہ ملتا ہے گورنمنٹ مانتی ہے کہ اس بچے نے ٹریننگ حاصل کی اور یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا تو یہ ہمارا کورس ہے اس کے بعد دوسرا کورس ہے ہمارا ہوتن منیجمنٹ کا جس کے لیے 105 کے قریب بچے جانے تھے تو 10 کے قریب ہماری جو سیٹیں بچی ہوئی ہیں وہ اس میں ایز ای ویٹر سے پورا پریکٹیکل کروائے جاتا ہے ساتھ میں کمپیوٹر انگلس پکنگ کورس اس کورس کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے اور ٹریننگ کے بعد ان بچوں کو ریسٹوڈنٹ میں جاب دی جاتی ہے اس کے بعد تیسرا کورس آفیس کے ریلیٹڈ ہے اس میں یہ سارا کا سارا کورس جو ہے کمپیوٹر کے ریلیٹڈ رہے گا بچوں کو تین منت کا کورس رہے گا اس میں بھی سو کے قریب بچوں کی ہمارے پاس بگینسیاں ہیں اور ابھی ہر تین کورسوں کے لیے بچوں نے لگ بگ چاریس سے پچاس بچوں نے آج ہوئی جہاں پر فام برے ہوئے ہیں اور جیسے ہماری ایک کل کی اور ایک پرسوں کی ڈیٹ رہے گی ہماری بچوں کو جانے کی اور کوئی بھی پیسہ اس کا نہیں لگتا ہے اور خاص کر کے جتنے بھی بچے آئے ہیں جنہوں نے فام بھیل کیے ان کے ممی ڈیڈی کو میں ایسے دینا چاہتا ہوں کہ آج بہت جمانہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں آج بھی ستر سال پرانی سوچ ہمارے کچھ لوگوں کی ہے اس سوچ سے ہمیں نکلنا ہے اپنا بچوں کو آگے بیجنا ہے پھر روزہگاری کو دور کرنا ہے میں بات کروں کہ دو یار انیس بیس اور ایکیس میں کافی ساری بچے اور بچے یہاں سے میں نے بیجے تھے اس وقت میڈیکل کی ٹریننگ تھی آج ان بچوں کو یہاں پہ ہم نے ڈپلومیں بھی دیئے اور میکسیم لوگوں کو پتا ہوتا ہے اور لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے جن کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمائید گورنمنٹ ہے ہمائید گورنمنٹ ہے کوئی کمپنی نہیں ہے دین دیال جوجنا ہے ہمائید گورنمنٹ ہے منشٹیاب رولر ڈپارٹمنٹ پنچیتی رات پہلے ہم دور تو دور پنچیتوں کو کبر کرتے تھے تو آپ سیدھی ہی یہ ویڈیو صاحب کو پابر دی ہے اور آج ویڈیو صاحب کی طرف سے جہاں پہ کیمپ رکھا گیا ہے اور مجھے بشواس ہے کہ جیترین بچے جہاں پہ آئے ہیں وہ بھی ٹریننگ کا حصہ بنیں گے اور باقی بچوں کو بھی میسیج دیں گے کیا پہلے جو بچوں نے ٹریننگ کی آپ کے ساتھ ان میں سے کسی کو جواب ملا ہنڈر پرسنٹ آج ساٹھ پرسنٹ بچے آوٹ آف سٹیٹ ہمارے جیسے گڑگاؤں ہسپیٹل دلی میں چندگڑ میں جواب کر رہے ہیں اور جو بچے کرونا کی وجہ سے نہیں کر پائے تھے ان کو اب ہم نے ابھی ساٹھ کے قریب بچے میں نرینہ ہسپیٹل کٹا میں لگوائے اور آج میں کانسلر بھی ہوں اور پلیسمنٹ آفیسر بھی ہوں آپ کی ریسپانسیبیلٹی ہے کیا بچے جو آپ کے پاس ٹریننگ کریں گے ان کو نوکری بھی دینی ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ گورنمنٹ یہی کہتی ہے گورنمنٹ اس لیے ٹریننگ دے رہی ہے اب یہ ہے کہ کوئی بچے سوچیں گے کہ ہمیں گورنمنٹ جاب ملے گی گورنمنٹ جاب نہیں ملے گی گورنمنٹ آپ کو فری ٹریننگ جیسے رہنا کھانا پینا بیٹ بسرا سونا سارا گورنمنٹ ان کو دیتی ہے ٹریننگ کر کے ان کو پرائیویٹ سینٹر میں جوب لگایا جاتا ہے جب تین سے شیئے مینے کی جاب ہوتی ہے تو ان کو ڈپلما ملتا ہے تو جین بچوں کے پاس یہ ڈپلما ہوگا یہ گورنمنٹ کا ریجسٹر ڈپلما ہوتا ہے اور یہ بچے گورنمنٹ میں بھی لگنے کے حقدار بند سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ باتچیت کرنے کے لیے ستیش کمار بالا جی بھی ہیں یہ بھی بتائیں گے کیا حمایت کی جانیب سے جو یہ آج یہاں پہ پروگرام رکھا گیا کیا اس کا کیا فائدہ ملنے والا ہے سٹوڈینٹس کو کیا جو یہاں پہ بتایا گیا یہ بلکل ہے یہ سیکسسفل ہوگا بچوں کو ٹریننگ ہوگی بچوں کو جاب ملیں گے آپ کا کیا کہنا ہے سر اس کے بارے میں جو یہ حمایت کی جانیب سے یہاں پہ آج پروگرام رکھا ہے سر سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج سپیشل سب ڈیوزن گندوں میں حمایت سکیم کے تحت ایک یہاں پہ فری سکیل پروگرام جو ہے آرگنائز کیا گیا جس میں بہت سارے بچوں نے پارٹسپیٹ کیا اور میں یہ کہوں گا اپنی طرح سے نوجوان بچوں کو پڑھ لکھے بچوں کو چاہے وہ ٹینتھ پاس ہے ٹویلتھ پاس ہے گریجویٹ ہے ان سب کو بتانا چاہوں گا کہ بہت اچھی سکیم ہے مریندر موڈی جی کے نیترطر میں یہ سکیم جو حلانچ کی گئی ہے اور اس سکیم کے تحت ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں بچوں نے یہ جو ہے اس سکیم کا فائدہ اٹھایا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سکیم کا بھرپور طریقے سے جہاں سپیشل سب ڈیوزن گندوں میں جو ہمارے پڑھ لکے بچے ہیں وہ بھی اس سکیم کا فائدہ اٹھائیں دھنیوار